ہاں آپ دوستو سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم پندرہ سینک مابادیوں کے ایک حملے میں مہاراشترا میں شہید ہوئے ان کی شہادت کے بعد امید اور توقع مجھے یہ تھی کہ فیس بک سے لے کر ٹویٹر ٹویٹر سے لے کر ناشنل ٹیلیویجن کے سکرینوں کے اوپر ہنگامہ ہوگا بوال ہوگا سبھی لوگ غصے میں نظر آئیں گے اور مابادیوں کو بھی ایک سندیش دینے کے لئے پورا دیش اکتر ہو کر ایک زبان میں مابادیوں کو یہ بولے گا کہ آپ کے آتنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن نہ مجھے ٹویٹر کے اوپر نہ فیس بک کے اوپر نہ یوٹیوب کے اوپر نہ ٹیلیویجن چینلوں کے اوپر وہ غصہ وہ ناراضگی مجھے کہیں نظر نہیں آئی اور آپ مجھے معاف کریں گے اگر کہیں کسی نے اپنے فیس بک سٹیٹس میں ان پندرہ جوانوں کو شردھانجلی دی ہو اور میری نظر سے وہ نہ گزری ہو چونکہ میں ایک پترکار ہوں میرا کام فیس بک ہو ٹویٹر ہو اس کو سکین کرنا ہے میں نے سکین کر کے بہت دیکھنے کی کوشش کی جو لوگ بہت غصے میں نظر آر آتے تھے جب بھی سینکو کی شہادت کی خبر کہیں بھی آتی تھی وہ لوگ خاموش تھے کوئی اپنے سٹیٹس اپ ڈیٹ میں چناؤں کو لے کر چنتہ میں ہیں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کانگرس کی سرکار بنے گی کہ بی جے پی کی سرکار بنے گی کسی کو یہ پریشانی ہے کہ اس کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی لیکن مجھے وہ غصہ وہ کلیکٹیو ناراضگی نظر کہیں نہیں آئی افسوس ہوتا ہے افسوس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دھورے مابدند ہیں آپ کی ڈیول پرسنیلٹی ہے یعنی آپ ایک طرح کے آتنکواد کو لے کر تو بہت زیادہ شہنشیل ہو جاتے ہیں ایک طرح کے آتنکواد کو لے کر تو آپ بہت زیادہ اتیجت ہو جاتے ہیں لیکن جب آتنکی حملہ کہیں اور ہو تو آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں سٹریٹ لائن کے مادیم سے ہماری یہ کوشش ہے کہ آتنک کسی بھی طرح کا ہو اس کا چہرہ کوئی بھی ہو سٹریٹ لائن اس کی بھسنا بھی کرے گا اور سرکار سے یہ آگرہ بھی کرے گا کہ آتنک کیوں کے خلاف جب آپریشن ہو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی کسی کے ساتھ نہ برتی جائے ماملہ پلواما میں چوالیس جوانوں کی شہادت کا ہو ماملہ نیوزلنڈ کا ہو جہاں پر جمعہ کے دن مسجدوں کے اوپر ایک آتنکی نے حملہ کیا یا ماملہ شرلنکا کا ہو جہاں پر بھی آتنک وادی کوئی بھی ہو اس کا کسی بھی دھرم سے کسی بھی جات سے تعلق ہو جس وقت وہ بندوق اٹھاتا ہے اور بندوق کی نوک ماسوم انسانوں کی طرف موڑتا ہے تو وہ انسانوں کی سف سے انسانوں کی اس کیٹیگری سے نکل کر ہائیوانوں اور درندوں کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے میں جانور بھی اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ جانوروں میں بھی بہت زیادہ پریم جانوروں میں بھی بہت زیادہ انسانیت آپ کو اور مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کرائیس شرچ میں نیوزلنڈ میں جو کچھ ہوا مجھے فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ روتے بھی نظر آئے دکھ میں بھی نظر آئے آہد بھی نظر آئے لیکن شرلنکہ میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر فیس بک پر مجھے وہ آنسوں کی بار نظر نہیں آئی جو آنسوں کی بار اس سمیں آئی تھی جس شمع کرائیس شرچ میں ایک آتنگ کی ایک باولا ایک پاگل آدمی بندوق لے کر مسجدوں کے اندر گھسا اور معصوم لوگوں کے پر گولیاں چلائی اور ان کا قتل کر دیا مجھے غصہ وہ ناراضگی فیس بک کے اوپر کیوں نظر نہیں آئی میرا یہ سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو اس وقت غصے میں تھے جب معاملہ کرائس شرچ کا تھا جب معاملہ پلواما کا تھا میں اور آپ آہد تھے ہم نے سرکار سے آگرہ کیا کہ آتنگ وادیوں کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ہمارے دیش نے وحی کیا دیش کی سرکار نے وحی کیا بارڈر کراس کر کے بالا کوٹ میں آتنگیوں کے ٹھکانے کو دھست کیا اور میں نے اور آپ نے دیش کی سینکوں کو بھی مبارک بات دی دیش کی پردھان منتری کو بھی مبارک بات دی اور دیش کی سرکار کو بھی مبارک بات دی یعنی ہم ایک تھے جس سمیں پلواما ہوا لیکن ہم خاموش ہوئے جب مہاراشرہ میں ماں وادیوں نے پندرہ سینکوں کو شہید کر دیا اتحاس کے پننوں کو پلٹیں تو آپ کو دانتے وڑا یاد آئے گا اتحاس کے پننوں کو پلٹیں تو آپ کو اور بھی بہت ساری جگہیں یاد آئیں گی ان میں ایک جگہ وہ بھی تھی جہاں پر 76 سی آر پی ایف کے جوانوں کو ماں وادیوں نے گھیر کر شہید کر دیا تھا شاید آپ اتحاس سے واقف نہیں ہیں دوہزار دس میں یہ واقعہ ہوا دوہزار یہ معاف کیجئے گا دوہزار یارہ میں یہ انسینٹ ہوا جس میں 76 سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے اس کے علاوہ بھی ماں وادیوں نے ایک نہیں کئی ایسے حملے کیے ہیں جس میں 20 سے 25 جوان تو عام سی بات تھی کہ نقسلوادی علاقوں میں شہید ہوا کرتے تھے اور ایک لمبے سمیں کے بعد پندرہ سینک شہید مہاراسترہ میں ہوئے پر ٹویٹر پر خاموشی ٹیلیویجن چینلوں میں خاموشی فیس بک کے اوپر خاموشی معاملہ صاف ہے آتنکواد کرائیس شرچ کا ہو آتنکواد کولمبو کا ہو آتنکواد پلواما کا ہو یا آتنکواد مہاراسترہ کا ہو غصہ ہمیں سب آتنکواد کو لے کر ایک جیسا آنا چاہیے کرائیس شرچ کو لے کر اگر ہم آنسو بہاتے ہیں اور کولمبو کو لے کر ہم لوگ خاموش رہتے ہیں تو لوگوں کا سبھاوک ہے سوال پوچھنا کہ آپ آخرکار آتنکواد میں ہیں کس کی طرف جب ہم پلواما کے اوپر غصے میں نظر آتے ہیں اور مہاراسترہ کو معمولی سمجھ کے خاموش ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا سوال پوچھنا سوبھاوک ہے آتنکوادی کسی بھی جات سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی سموداج سے ہو اس کو سماج کو برداشت نہیں کرنا چاہیے یہ سماج کو تیہ کرنا ہے دھارمک دھرم گروہ بھی کرائیس شرچ کے معاملے میں روتے بلکتے نظر آئے مگر میں نے ان دھارمک دھرم گروہ کو کولمبو کے معاملے میں چپی سادے دیکھا میں سمجھ نہیں پایا کہ گرجہ گھر کے اندر جب معصوم دو سو تیرپن لوگوں کو آتنکوادیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ان حیوانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا میں اور آپ ان کو حیوان درندہ کہنے میں آخرکار ہمیں وقت کیوں لگا پولواما میں آتنکی حملہ ہوا ہم نے اس آتنکوادی کو درندہ کہا لیکن جب معوادیوں نے مہاراسترہ میں ہمارے پندرہ سینکوں کو شہید کیا تو ہم ان کو درندہ اور ہم ان کو امانوی یہ کہنے میں ہمیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے آتنکواد کے اوپر مابدندو کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آتنکواد وہ راکشس ہے جو اس کو پالتا ہے ایک سمیں آتا ہے کہ یہ اسی کو کھاتا ہے جو اس کو پالنے والا ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں ایک دیش ہے پاکستان آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ بھیک کا کٹورہ لے کر کبھی سعودی عرب کے پاس کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی کہیں اور کبھی کہیں پہنچ رہا ہے اور پچھلے دنوں تو حد یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کے پردھان منطری چائنہ گئے اور چائنہ میں ان کا سواگت کرنے کے لیے جیسا کہ میں بار بار بڑی بار میں کہتا بھی ہوں پاکستان منسپل کارپوریشن کے چیئرمن ہے عمران خان چائنہ میں ان کا سواگت کرنے کے لیے ایک منشپلٹی کے ڈیپٹی میئر صاحب آئے یہ حال ہے اس دیش کا جو ہمارے بگل میں ہے جس نے آتنکواد کا راکشس پالا اور پالنے کے بعد آج اس دیش کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس لیے آتنکواد کو لے کر آپ اور میں اپنے مابدند سیدھے کریں اور جب ہمیں غصہ آئے تو ایک جیسا آئے